موسیقی اور بلاخر جو ہے وہ خالق کی کو جاملی ان کی وفات کے حالے سے کافی کانٹروورسیز رہیں الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے بعد بھی لیکن وہ ساری کانٹروورسیز خاص طور پر سوشل میڈیا میں جب پاکستان کے پھیلائی گئیں وہ جھوٹی ثابت ہوئی اور ان کی انتقال جب وہ آج ہی ہوا اور اس سے پہلے کی جتری باتیں تھیں وہ جھوٹ تھیں نواز شریف صاحب بڑے کٹن حالات میں یہ ایک نارمل ڈیتھ نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے ایک تو ان کو جس طرح بیماری کی حالت میں سزا سنائی گئی اور وہ بیماری کی حالت میں تھی اور نواز شریف صاحب وہاں تیمارداری کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو اس کو چھوڑ کے ان کو اپنی بیوی کو واپس آنا پڑا اور ان تمام حالات کے اندر ابھی وہ جیل میں ہیں جب ان کو خبر دی گئی آج ان کی ڈیتھ کے فوراں بعد تو وہ بھی ایک ایک ایکسٹر آرڈری سرکمسٹینسز کے اندر ہے ان کی بیٹی بھی کہ والدہ کی حضرت بھی نہیں کر سکے وہ اور ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکے ابھیسلی وہ ایک قید بھگت رہے ہیں نیپ کا جو ان کا مقدمہ ان کے بھی بنا اور اس کا جو فیصلہ آیا تو ایک ڈرامائی صورتحال ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ضرفکار لی بھٹو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کیسز کو ملا رہا ہوں آپس میں لیکن ایسا ہوا ضرفکار لی بھٹو صاحب کی جب فانسی ایکسیکیوٹ ہونی تھی تو میں کرل رفی الدین کا انٹریو کر رہا تھا جو اس وقت کرنل تھے انچارج وہاں پہ انہوں نے خود بتایا کہ ان کی بیٹی کو جو ہے وہ گلے لگ کے ان سے ملنے نہیں دیا گیا وہ دو خیر حالات ڈیفرنٹ تھے یہاں پر تو ایک سزا چل رہی ہے اس ویعے سے ان کو آپس میں وہ نہیں مل پائے پاکستان کی تمام کوارٹر سے جو ہے بیگم کلسوم نواز کے لیے وہ تازیت کے پیغام آئے خاص طور پر پرائیم ایسٹر امران خان کی طرف سے ان کا میں ٹوئٹ بڑھ کر سنایتا ہوں آپ کو بیگم کلسوم نواز کی رہلت کی خبر پر دل افسردہ ہے وہ ایک حوصلہ مند اور باوقار خاتون تھی جو نے نہایت ثابت قدمی سے بیماری کا مقابلہ کیا میری تمام دعائیں اور حمدردیا شریف خاندان کے ساتھ ہیں جو چیز obviously mention نہیں کی عمران خان نے جب مردانہ وار مقابلہ کیا جب نون لیگ کے بہت سے مرد بھاگ گئے تھے نواز شریف صاحب کو چھوڑ کے جب مشرف صاحب کا کو ہوا بار اکٹوبر 99 کو تو obviously پارٹی کے بہت سے مرد بھاگ گئے تھے ان کو چھوڑ کے اور نواز شریف کو قید ہوگی بھی تھی عمر قید ہوئی بھی تھی تو اس وقت جو ہے اگر کوئی ایک خاتون نے مردانہ وار مقابلہ کیا اپنے خاند کے لیے آپ کہلیں اپنی پارٹی کے لیے کہلیں اگر ہم اس کو زیادہ اگزیجریٹ نہ بھی کریں کہ ملک کے لیے کیا یا جمہوریت کے لیے کیا as a wife جس commitment سے انہوں نے اپنے خاند کے لیے تحریک چلائی اور ان کو پھر جس طرح قید کیا گیا گاڑی میں سے اٹھائی گئی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں تاریخ کا ریکارڈ بن چکی ہیں اور یہ قلصم نواز صاحبہ کی کریڈٹ کے اندر جائے گا میری ان سے خیر ایک ہی ملاقات ہوئی اور ذاتی لیول پہ بہت شفیق خاتونوں کو میں نے پایا اور آپ دیکھئے تین دفعہ خاتون اول رہی ہم نے کبھی ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں سنی مخالفین کے لیے یا ایون سیاسی بیانات نہیں سنی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیشنز کی وائفز جو ہیں وہ عام ایمین ایز عام منسٹرز وہی سمالی نہیں جاتی ہیں اور وہ بیانات پہ بیانات اور ہیڈ آف دو سٹیٹ کی وائف ہونا اور اس کے بعد اتنی عالی ظرفی سے اپنی زندگی گزاری انہوں نے تو اس سے مخالفین بھی جو ہے وہ انہیں خراج حقیدت آج پیش کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کو اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے خدا ونت اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے درجات بلند ہو اور یہ بھی کہ نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کو جو ہے وہ اللہ صبر دے اس موقع پہ کیونکہ وہ بھی تو الگ ہیں بھی تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ انہوں نے پیرول پہ جب رہائی کا بھی انہوں نے کرنا ہے کی نہیں کرنا اور اس کے بعد ابھی تتفین میں موسٹ بابلی وہ آئیں گے باہر تو اس تمام چیزوں کی سیاسی ڈینامکس بھی ہیں نون لکھ کے میں مختل لوگوں کی گفتوں کو سننا تھا وہ بتا رہا تھے کہ سیاست میں مزید تلخی آئے گی اس سے اور یہ ایک اور سیاسی مارٹر ملا ہے پولیٹیشنز کو خاص طور پر پی ایم ایل این کو اس تمام حالات کو دیکھتے ہیں اس پہ بھی ضرور اگر آج بات نہیں ہوگی تو کل تو ضرور ہوگی پرسو ضرور ہوگی کیونکہ ہمیں بھولانی چاہیے نواز شریف صاحب کے والد کی جب ڈیتھ ہوئی جدہ میں تو وہ جلاوتی ایک زندگی گزار رہے تھے اور اس وقت پرویز مشرف صاحب نے ایک ورجن تو یہ ہے کہ نواز شریف کو آنے نے دیا واپس دفنانے کے لیے اپنے والد کو والد جو ہے وہ لہور میں آکے دفن ہوئے پھر تو ان کا جنازہ بھی جاتا ہوں کہ ان کے بچوں کے بغیر گیا شباز شریف اور نواز شریف کے بغیر گیا دوسرا یہ ورجن یہ تھا کہ ڈیل نہیں کی نواز شریف نے اس وقت کو کمپرمائز نہیں کیا اور وہ آنے سکے جنازے کے ساتھ برحال اللہ علم لیکن وہ آنے سکے وہ بھی ایکسٹرالری حالات میں ایک تتفین ہوئی سیاست کو لے کر اس کو بھی نون لیگ نے بعد میں پھر بہت زیادہ اچھالا بھی اور بہت زیادتیاں ہوئی تو اب اس کو بھی کیا جائے گا کہ ٹائم نہیں ملا ان کی عادت کے لیے نواز شریف صاحب کو اور ان کی صاحبزادی کو اور اس وقت جو ہے شباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات جاری ہے اور وزارت داخلہ نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ پیرول پر رہی مل جائے گی نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو صرف تتفین تک کے لیے نواز جنازہ کے لیے لیکن اس کے لیے ان کا اپلائے کرنا اور اجازت تاما مانگنا بہت ضروری ہے آج بات کریں گے بیگم کلسم نواز صاحبہ کے اوپر بھی اور ان کی وفات جن حالات میں ہوئی جس طرح نواز شریف صاحب قید ہیں اس وقت اس کا سیاست پر کیا اثر ہوگا پی اے ملن کی سیاست پر کیا اثر ہوگا اس پر بھی ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کا آپ سے تعرف کرا دوں چودی منظور احمد جنرل سیکرٹری پنجاب پاکستان بیل سبارٹی بہت واملکم آتے رہے ہیں ان کی کلسم نواز صاحبہ سے جاننے کوش کریں کس طرح خاتون تھی اور ان سے جو ملاقات ہیں ان کے متعلق بھی ان سے آج پوچھیں گے تاریخ فضل چودری صاحب جو ہے ہمیں جوائن کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں وہ گئے ہوئے ہیں جیل میں نواز شریف صاحب سے تازیت کرنے کے لیے تو وہ بھی ہمیں اس پروگرام میں جوائن کریں گے اضر جاویز صاحب ہمارے جو بیرو چیف ہیں یوکے اور یورپ کے علی مہود خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے میں نے ان کو بہت واملکم کرتا ہوں پروگرام میں وہ ان سے ہی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اضر جاویز صاحب جو ہمارے یوکے یورپ کے بیرو چیف ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہاں کی حالات کیا ہیں اضر اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو حسین نواز سے بات ہوئی یا کس سے آپ کی بات ہو سکی اور کیا سیچوئشن ہے وہاں پہ صلاح ہے کہ پاکستان ایمبیسی نے بھی سارے اپنا وہ کر دی ہیں انیجمنٹس ان کی مئیت کو پاکستان میں لانے کے لئے یہ بھی فیصل ہو گیا اس لئے پاکستان میں تفنایا جائے گا تو کچھ ہمیں وہاں سے بتائیے گا جی جی کامران صاحب آج صبح تقریباً سوہ گیرہ بجے برطانوی وقت کے مطابق سوہ تین بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ افسوسناک جو خبر ہے وہ بلی حسین نواز صاحب صحب سے فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے کنفرم کیا کہ ان کی والدہ جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ان کی جو وفات ہے وہ ہارلے سٹریٹ کلینک میں ہی ہوئی وہ گزشتہ روز ان کو ان کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی تھی جو ہماری اطلاعات ہے ان کے مطابق ان کے گھردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ان کے جو لنگز ہیں ان میں انفیکشن بہت زیادہ ہو گئی تھی گزشتہ رات ان کو لائف سپورٹ مشین پر دوبارہ ڈالا گیا آج صبح ڈاکٹرز جو ایکسپورٹ پینل تھا انہوں نے ان کا معاینہ کیا اور ان کے جو اطلاعات ہیں ڈاکٹرز نے ان کو کہا کہ اب ان کی جو کلینکلی ڈیتھ ہو گئی ہے جس کے بعد جو فیملی ہے جس میں حسین نواز حسین نواز اور ان کی سابزادی یہاں پر جو اسمہ ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ لائف سپورٹ مشین اتار دی جائے تو سبہ گیارہ بجے یہ لائف سپورٹ مشین اتار دی گئی اور بیگم کلسوم نواز اپنی خال کے حقیقی سے جا ملی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی میت کو جو یہاں پر ریجن پارک کا اسلامک سینٹر ہے بہت بڑا اس کے صد خانے میں ان کی میت کو منتقل کر دیا گیا ہے جو اب ہم ان کے پارک لین پر واقعے جو فلیٹس ہیں وہاں پر موجود ہیں اس سے جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جمعیرات کی شام کو پی آئی اے کی پرواز سے بیگم کلسوم نواز کا جست خاکی یہاں سے روانہ ہوگا جمعہ کی علل صبح لاہور ائرپورٹ پر پہنچے گا اور جمعہ کو جاتی عمرہ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی نماز جمعہ کے بعد حسین نواز ابھی کچھ دیر قبل یہاں باہر آئے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے بقاعدہ طور پر ان کی وفات کے بارے میں کنفرم کیا حسین نواز کا کہنا تھا کہ ان سے جب سوال ہوا انہی سیاسی تلخیوں کے بارے میں جو جن حالات میں محمد نواز شریف اور مریم نواز کو آخری دنوں میں ان سے دور رہنا پڑا بیماری کی حالت میں ان کا یہ کہنا تھا یہ سب کچھ حلامیہ دیکھ رہا ہے اور وہ اس موقع پر اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے بعد میں وہ اس حوالے سے کوئی بات کریں گے تو اس وقت سوکی کیفیت ہے یہاں پر پیچھے حسین نواز نواز جو ہے وہ تو پاکستان نہیں آرہے مہید کی تطفیر کے لئے کہ پاکستانی کوٹس میں آپسکانڈر ہے ایسے ہی ہے جی بالکل اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ حسین اور حسین نواز واپس نہیں آئیں گے لیکن ابھی یہ کنفرمیشن نہیں ہے دونوں نے اس کو کنفرم نہیں کیا لیکن جو حالات ہیں جو شواہد ہیں جو کری ہیں جو اس وقت یہاں پہ بات ہوئی ہماری مقتل لوگوں سے کون کے مطابق وہ پاکستان نہیں جائیں گے یہاں پر ریجن پاک اسلامی سینٹر میں جمعیرات کی دوپیر ظہر کے بعد نماز جنازہ کا احتمام کیا گیا ہے جہاں جس میں وہ شرکت کریں گے اور یہاں پر جو لوکل لوگ ہیں جو پی ایم ایلن کی ہیں یا جو پاکستانی ہیں یا جو ان کے عزیز اور کارب ہیں وہ اس نماز جنازہ میں شرکت کے بعد ان کی میت لندن کے ایٹرو ائرپول لے جائے جائے گی بہت شکریہ جاوی صاحب اپ ڈیٹ دے رہے تھے آپ کلسو بنواز صاحبہ کی سیڈ ڈیتھ کی حوالے سے سلمان غنی صاحب بارہ اکٹوبر 99 کا بڑا اہم واقعہ ہے جب انہوں نے سٹرگل کی اپنے ہزبنٹ کے لیے اور پارٹی کے لیے تو آپ کچھ بتائیں گے آپ کی پہلی ملاقات کس طرح ہوئی کلسو بنواز صاحبہ سے اور کس طرح کی خاتون تھی دیکھیں کامران صاحب دنیا میں آنے والے ہر شخص کو واپس جانا پڑتا ہے رسے جی بے شکر سفر کہتے ہیں اور غیر معمولی اہمیت کے عامل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نقوش جو ہیں وہ دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں یہ ایک غیر معمولی خاتون تھی مشرقی خاتون تھی لیکن جب وہ باہر آئیں بارہ اکٹوبر کے بعد میں اور مرہوم ابا ستر بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا مسلم لیگ نون میدان میں آئے گی سامریت کے خلاف تو ہم یہ گفگو کر رہے تھے تو ایک ٹیلی فون کال آئی تو اس خاتون نے کہا کہ میں کلسوم بول رہی ہوں میں نے پہچانا نہیں میں نے کہا جی کون کلسوم انہوں نے کہا میں کلسوم نواز بول رہی ہوں تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا علاقات ہیں انہوں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں تو میں نے کہا کہ مجھے آپ بتائیں تو مجھے ان کے وہ تاریخی ورڈ نہیں بولے انہوں نے کہا کہ آپ رائی ونڈ آ سکتے ہیں تو میں نے کہا جی میں کیوں مسلم لیگی ہوں جو نہیں آ سکتا یہ علاقات ہے کہ کوئی مسلم لیگی رائی ونڈ جانے کے لیے تیار نہیں تھا اور میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے میاں سے ملکے آئی ہوں اور انہوں نے عباس ستر صاحب کے ایک کالم دکھایا جس میں انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ اگر کوئی باہر نکلے گا تو نصرک بٹو کی طرح کلسوم نواز نکلے گی اور اس کے گرد لوگ جو ہیں کٹھے ہوں گے خاص طور پر مسلم لیگی تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز نے مجھے یہ پڑھایا اور پڑھانے کے بعد پوچھا کہ کلسوم تم باہر نکلو گی تو انہوں نے کہا سلمان صاحب میں نے انہوں نے کہا میں بالکل باہر نکلوں گی اور مجھے صرف آپ کی اجازت درکار تھی تو نواز شریف صاحب نے ایک بڑا تاریخی فکرہ کہا کلسوم نواز کو جیل میں انہوں نے کہا کہ کلسوم تم ضرور نکلو لیکن ایک بات میری یاد رکھنا کہ اس ٹرگل میں تمہارا بڑے بڑے منافقین سے واسطہ پڑے گا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کاف لیگ بنی اور میں ان کے مختلف ساری جدو جہد میں بہت میں نے قریب سے دیکھا وہ جو گاڑی کی تصویر آپ دکھا رہے ہیں جو گاڑی اٹھائی ہوئی ہے اس کے رائٹ اینڈ پہ بھی میں کھڑا ہوں اور میں نے اس خاتون میں ڈر اور خوف کبھی نہیں تھا دیکھا اور میں نے ایسے مجھے یاد پڑھتا ہے کہ نوابزادہ نے صلح خان کے حوالے سے انہوں نے ایک فکرہ کہہ دیا کہ جی نوابزادہ صاحب کی بھی کوئی جمہوریت کسی جنلسٹ نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نوابزادہ صاحب کی بھی ڈیموکریسی کے حوالے سے کوئی خدمات ہیں لیکن ٹھیک پانچ دن کے بعد وہ نوابزادہ صاحب کے پاس گئیں تو نوابزادہ صاحب نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ نواب صاحب آپ کی کیسی ملاقات رہی تو انہوں نے مجھے کہا کہ سلمان میں نے اس خاتون سے جو گفتگو کی ہے یہ نہ ڈرنے والی ہے نہ جھکنے والی ہے اور یقیناً یہ سٹیگل کرے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نوابزادہ صاحب کی غیر موجودگی میں اس مشرقی خاتون نے باہر نکل کر مردانہ وار مقابلہ کیا ہے اور میں یہ بھی بتاتا چلو دیکھیں عمران خان صاحب کا بھی جب آپ نے بات کی ہے آپ نے لکھے بحثت عمران خان صاحب نے بھی ہمیشہ میں نے انہیں دھرنے کے دوران بھی دیکھا اور کنٹینر کے اوپر بھی جب بھی انہوں نے کلسوم نواز کا نام لیا بڑے احترام کے ساتھ لیا کلسوم نواز صاحبہ کا ہے اور صرف عمران خان نہیں پاکستان کی ساری پلٹیکل الیٹ نے آپ دیکھیں کہ کبھی کلسوم نواز کے اس رول کو صراحہ تو ضرور ہے کسی نے ٹارگٹ نہیں کیا اور یہ بھی میں بتاتا چلو چودی منظور صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عیوب خان کی عمریت فاطمہ جناب باہر نکلی زیاولہ کی عمریت نصر بٹو اور بینظیر بٹو باہر نکلی انہوں نے مقابلہ کیا اور جنرل مشرف کی عمریت میں کلسوم نواز اور مریم نواز اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مردوں کے لیے لمحے فکری ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ مشرقیت بھی ہے کہ ہمیشہ جو خاتون ہے وہ اپنے خاندان کے لیے اپنے شوہر کے لیے اور اپنی جو پارٹی اگر ہے اس کے حوالے سے باہر رکھلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک جنرلت و بباقی کا باپ تھا جو آج پر مزید بھی آپ سے پوچھوں گا آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر آپ تذہر ضرور دیجئے گا اور آپ بھی اگری کرتے کہ اس طرح کی کورنش ہے اور آرڈر نسوس صاحبہ اور قلصوم نواز بہت شکریہ آج یقیناً ایک دکھ کی گھڑی ہے اور خاص کر میں ایک سیاسی کارکن ہوں تو میں نے اکروس تا بورڈ سیاسی کارکنہ کے اندر ریڈیشپ کا ایک علیدہ ہے وہ ان کے سوچنے کے سمجھنے کے اپنی انداز ہے ان کے اندر بھی لیکن خصوصی طور پر سیاسی کارکنان کے اندر اگر مسلم لیگ نواز پوری میں سے کسی کی ریسپیکٹ دیکھی ہے عزت دیکھی ہے تو وہ مہترمہ قلصوم نواز صاحب آئے مجھے یاد ہے چونکہ ہم اس دور میں دیکھتے رہے ہیں پاکستان میں تھے اے آڈی جب بنی تو وہ ایک مشکل مرحلہ تھا اور خصوصی طور پر پیپس پارٹی کا ماننا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا کیونکہ زیادہ صاحب جیل میں پڑے تھے مہترمہ ایکزائل میں تھی تو ہمارے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بی بی نے مطلب ہماری ایک میٹنگ بھی بلائی گئی وہاں پہ ٹیلی فونک ڈسکشن کی لیکن اس سے پہلے وہ بات کر چکی تھی تو بی بی کا ایک بہت سارے اعتراضات پارٹی کی طرف سے آئے تو مہترمہ ایک سوال کی ہے